ایک حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ چناؤ جمہو کشمیر میں ڈیلے کرائے جا رہے ہیں کیوں ایسا دیکھیں آج امید شاہ جی جمہو کشمیر کو لے کر کے ایک ہائی لیول کی میٹنگ لینے جا رہے ہیں آپ ستروں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایک کئی سمچار پتروں میں نے یہ صاف شبتوں میں لکھ دیا ہے کہ جمہو کشمیر میں ہائی لیول کی میٹنگ امید شاہ جی لے رہے ہیں لیکن اسمبلی کے چلاو کروانے کا کہیں تک کوئی ذکر نہیں ہے جمہو کشمیر کی عوام کی طرف سے میں ایک پیغام بھیج رہا ہوں آج کہ اگر جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں دی گیا یا پھر جمہو کشمیر میں تیس سپٹمبر سے پہلے چناؤں نہیں کروائے گئے تو سنیر ڈمپل ہنگر سٹرائک بھوکھڑ تال کے اوپر بیٹھ جائے گا نمبر دو اگر جمہو کشمیر میں امید شاہ جی اپنی میٹنگ میں بتائیں کہ ایسی کون سی وجوات ہے جس وجوات سے وہ جمہو کشمیر میں چناؤں کروانے سے در رہے ہیں ایسی کون سی بات ہے جو چناؤں کروانے سے بھارتی جنگتہ پارٹی جمہو کشمیر میں نہیں چاہتی ہے آپ پترکار نتری مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کو جس نے تیس سٹمبر کو یہ ڈیڈلائن دی ہوئی ہے کہ چناؤں کروائے جائیں اور یعصد کا درجہ واپس دیا جائے تو اس کو سپریم کورٹ کو یہ بھارتی جنگتہ پارٹی کیا جواب دے گی تو اس انداروں میں مجھے یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ خلف نامہ دائر کریں گے کہ جناب کاربوریشن کے چناؤں کروا رہے ہیں پینچیز اور پینچیز کے چناؤں کروا رہے ہیں تو بہانہ ایک بنائے گی لیکن سپریم کورٹ کی یہ سیدھی ہرایت ہے کہ تیس سپٹمبر سے پہلے اسمبلی کے چناؤں کروائے جائیں اور یعصد کا درجہ واپس کیا جائے نمبر ایک نمبر دو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جمہو کشویر میں آپ کسی بھی ادائرے کے چناؤں کروائیے چاہے اشمبلی کے چناؤں کروائیں چاہے کارپوریشن کے جمہو کارپوریشن کے کشویر کارپوریشن کے چاہے پینچیز اور پینچیز ڈی 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 کے چناؤں کروائیں بھارتی جنگتہ پارٹی پوری طرح سے تمام ادائروں میں آر جائے گی مجھے یہاں پہ پتہ سننے کو آیا کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کے بھارتی سے نیتا گھر بھارتی سے ہی کر رہے ہیں جس پارٹی سے وہ آئے ہیں اپنی پارٹی سے بھی دس امیلے جو فارمر رہ چکے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں آپ پی ٹی پی میں کیا لگتا ہے آپ بخاری صاحب اور آزاد صاحب تیلے ہی رہ جائیں گے جی جی میں نے تو اس وقت پہلے ہی گزارش کی دی میرے میتر ہیں لیکن افسور سے اس بات کا ہوا انہوں نے اپنی ڈلیک میں خود ہی اپنا شکارہ اپنی کشتی دبو دی میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا آپ پترکار مطروں کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جس لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں جس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ آپ کو ماف نہیں کریں گے جمہو کشمیر کا نوجوان ماف نہیں کروائیں گے کیونکہ جس سرکار جس پارٹی نے جمہو کشمیر کو برباد کیا پرسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جس نے ہماری بیازت کو توڑکا یوٹی بنایا ہمارا تین سو ستر چھین لیا سپیشل سٹیٹس جین لیا ہمارا سٹیٹ سپجیک چھین لیا ہمارے بزرگوں کی پگڑی کو ٹھوکر مار دی اب پرسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ ان کو محب کریں گے کیا اب آنے والے سمیہ میں مجھے لگتا ہے کی بیجے پی کے اندر جس جس پارٹی سے لوگ گئے ہوئے وہ بھی ہار کو دیکھتے ہوئے ہار کو دیکھتے ہوئے چوراب نہیں جمہو کشمیر میں کروانے دے رہے ہیں یہ وجوات ہے اور دوسرا ان کے خود کے نیتہ سننے میں آیا ہے پترکار میترو ہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے ہی ابھی کیا کہ دس ان کے نیتہ بخاری کے اور اسی طرح بہر سے نیتہ غلام نبی آزاد کے بھی گھر باپسی کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور پارٹی ہیں دیکھئے میں تو ایک بڑے پیمانے کے اوپر چند شروع کرنے جا رہا ہوں اس طریقے سے پارٹیمنٹ کے چناؤوں میں ان کو ہار کروایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرے بجرگوں کی ریاست ویراست کو واپس نہیں کیا گیا ریاست کا درجہ واپس نہیں کیا گیا چناؤ نہیں کروائے گے تو میں انہیں جمہو کشمیر میں کسی بھی ادائرے کے جمہو نگر نگم ملسپل کارپوریشن اور اس کے ساتھ دی ڈی سی وی ڈی سی کے چناؤں کہیں جیتنے نہیں دوں گا اور اسمبلی کے چناؤں میں تو ان کی بار بھاری ہار ہونا ثابت ہے اسی لئے تو امیش شاہ جی نے میٹنگ لائے اور امیش شاہ جی کو یہ بتانا چاہیے کی بیاست کا درجہ کیوں نہیں واپس کر رہے دھوگروں کی مان سمان کیوں واپس نہیں کر رہے اور کیوں جمہوڑیت کا قتل ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر میں کیوں اسمبلی کے چناؤں نہیں کروائے جا رہے ہیں یہ کہ امیش شاہ جی میٹنگ تو لے رہے ہیں لیکن اسمبلی کے چناؤں کروانے کا کوئی وہاں پہ ذکر نہیں ہوگا اور جمہو کے اسمبلی کے چناؤں کو ڈیفر کینسل ستھاگید کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑی چنتہ کی بات ہے اگر ایسا ہوا تو میں ایک بات بتا دوں کیونکہ میں پہلے بھی پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد یہ جنگ لڑ رہا تھا سڑکوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک کروڑ تیس لاکھ حوام گئی اور وہاں سے ہم یہ جنگ جیت کر کے آئے کہ جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس کیا جائے نمبر ایک نمبر دو جمہو کشمیر میں تیس سپٹمبر سے پہلے چناؤں کروائے جائیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جا کر کے پھر سے ریٹ پٹیشن دائر کروں گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں میں بھو گھر دال کے اوپر انڈیفینٹ ایجیٹیشن شروع کر دوں گا کیونکہ یہ ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں پچھلے دلس سالوں سے چناؤں کروانے سے ڈر کیوں رہی ہے بارتی ایجنتہ پارٹی کیوں جمہو کشمیر میں چناؤں کیوں نہیں کروانے دے رہی ہے کیوں جمہو کشمیر لوگوں کو تحس نحس کیا ہوا ہے یہ پترگار مطر ہی مجھ سے آج یہ پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو کیا جواب دے گے تو اس سلسلے میں میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہو سکتا ہے یہ گمراہ کریں اور کہیں کہ ہم جمہو نگر نگم کے چناؤں کروا رہے ہیں کشمیر نگر نگم کے کارپوریشنز کے چناؤں کروا رہے ہیں پنچیز سر پنچیز کے چناؤں کروا رہے ہیں ڈی ڈی سی کے چناؤں کروا رہے ہیں ڈی 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 سی کے چناؤں کروا رہے ہیں جمع کشمیر کی جنتہ آپ کو کسی بھی چناؤوں میں جیتنے نہیں دے گی کیونکہ آپ نے جو غلہ کیا ہے جمع کشمیر لیاست کو ٹوڑ کر کے اس کے لیے جمع کشمیر کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ چاہے کارپوریشن پینچیز اور پینچیز کے بھی چناؤں بھی کروائیں گے وہاں بھی آپ بری طرح سے ہار جائیں گے لیکن اس لیے آج شام کو آج ہمیں شاہی میٹنگ کر رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سی وجوات ہے جس کی وجہ سے جمع کشمیر میں اسمبلی کے چناؤں نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ ہمیں شاہ جی نے بھی کہا ہے اور پڑھان منتری جی نے بھی کہا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہے دوسرا یہ ہے کہ بہر سے پترگار مطر یہیں پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہر سے پی ڈی پی کے نیتا اپنی پارٹی کے الٹہ بخاری کے پارٹی کے نیتا بڑے پارٹی چھوڑ کر کے آ رہے ہیں نہ جانے کانگرس میں جا رہے ہیں یہ نیشنل کانفرنس میں جا رہے ہیں آزاد کے لوگ بھی بہت سے پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں شاید نیشنل کانفرنس یا کانگرس میں جا رہے ہیں جا انڈیا گٹ پندن میں آ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی بھی جانے سننے میں یہ بھی آیا کہ بہترگار مطر کہا رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے بہت سے نیتا ہے جو گھر باپس ہی کر رہے ہیں کیا ان کا دل بھر گیا منترالے ملے گیا ان کو شاید اسی لیے وہ یا پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک تو چناب نہیں کروا رہے ہیں دوسرا ہر کے در سے چناب نہیں کروا رہے ہیں تو اس لیے کا مطلب ہے شاید وہ اسی لیے گھر باپس ہی کر رہے ہو جو جمعو جمعو کی بات کرتے تھے شاید اسی لیے وہ گھر باپس ہی کر رہے ہو یہ ملنا میں کچھ ہے نہیں ہے جمعو کشویر کے لوگوں اب بتائیے میں مطرگار مدرو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی اگر تیس سو ستنر سیٹوں کا دعویٰ کرتے تھے چار سو بار کا دعویٰ کرتے تھے اگر ان کی شرمناک ہار ہو گئی سیٹیں نہیں ملی تو کیا اسے جمعو کشویر کے لوگوں کا دوخہ ہے نقصہ کا قصور ہے کہ جہاں میں کیوں انہیں سناب نہیں کروا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جمعو کشویر کو ایسے ہی بندی بنا کر کے رکھا جائے اور پھر ادھر پارلیمنٹ میں کام کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ایمرڈرنسی کے بعد آپ چوتا نہیں کروا رہے ہیں دور سے گزر رہی ہے تو بدرجار میتروں مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک تو اگر میری دیاست کا درجہ مجھے واپ 식 نہیں ملا تو میں بھول خسال پر بیٹھ جاؤ کیونکہ نہیں ہوئے تو میں بھو کرتا کیونکہ میں جمعہ کشمیت کی ایک کروہ تیس لاکھ حوام اور دیس لاکھ پڑے لکھے نوجوانوں کو اور پریشان دربدر نہیں دیکھ سکتا ہوں